اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مئی یوٹیوب چانل کیا حل چالنج ہے آپ سب کے ای ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھا کہ مزے میں ہیں الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھا کہ جی تو گلہ بہت زیادہ خراب ہے لیکن پھر بھی میں وائس سوبر کرنے آئی ہوں کیونکہ یہ مجھے تھرزدی اور فرائیڈے کا ولوگ دینا تھا یہ تھرزدی والے دن کا ولوگ ہے ہم لوگوں نے گھر میں حلیم بنایا تھا بہت زبردست تھی حلیم بنایا تھا اور ہم نے شان کے مسائلہ ہے اس سے حلیم بنایا تھا اور بہت زبردست بنایا تھا یہ تھرزدی والے دن ہے اور یہاں پر بہت روم بہت خراب ہوا تھا ساری چیزیں پھیلی ہوتی، بچوں نے سب پھیل آیا ہوا تو یہاں پر میں نے روم کو سیٹ کیا صاف سترا کیا روم کو اور یہاں پر دیکھیں ہوں ساری چیزیں جو ہے وہ روم کی سمیٹ گئیں تھی جو ہماری ہلپر آئیں گے تو وہ جھاڑو وغیرہ دیں گی موپ کریں گی تو باقی کا کام تب ہوگا خیر جی اس کے بعد یہاں پر آئیشہ اس کو برڈے کرنے کا بہت شوق ہے وہ کہتی ہے ہر وقت میری برڈے یا کسی کی برڈے ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے گھر میں برڈ ہے تو خیر یہاں پر ابھی وہ دو کپککس لے کر آئی تھی اور یہاں پر وہ اپنی برڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی تو خیر یہاں پر میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی کہ آئیشہ جو ہے وہ اپنی یہاں پر برڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی تو ہم لوگ سارے جو ہے وہ خلاپنگ کر رہے تھے ہم لوگ سارے برڈے ہم دادی اور دادہ بہتے 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 ہیں تو خیر یہ تجھی فرائیڈے والا دن اور فرائیڈے کا دن ہے یہ صبح کا ٹائم ہے میں آئیشہ کو سکول جانتا شان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ ابھی یہ موسم اسی طریقے سے چل رہا ہے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے سب کو بخار اور فیور ہوا ہے سب کے گلے خراب ہوئے ہیں تو یہاں پر میرے بھی گلے کا بہت زیادہ برا حال ہوا ہے بلکل بات نہیں ہو پا رہی ہے بلکل آواز بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پر جی آئیشہ کو میں نے تیار کر دیا تھا بھی آئیشہ اپنا بریک فسٹ بغیرہ کہہ رہی تھی ہم سکول پہنچ گئے تھے ہم نے سکول میں آئیشہ کو ڈراؤپ کر دیا تھا اور آئیشہ اپنی جو فرینڈ ہے اس کے ساتھ جاری تھی یہ سکول سے یہ واپس آ چکی تھی فرائیڈے والا دن تھا تو میں نے کہا آئیشہ آپ کمیشل وار پہن لو کیونکہ آئیشہ بہت زیادہ کم کمیشل وار پہنتی ہے اس کو بس کی ہوتا ہے بھائی کی طرح کپڑے پنا دو شورٹس اور شورٹس وغیرہ لیکن بڑی زبردست بڑی مشکل سے اور زبردستی ہیں میں نے ابھی آئیشہ کو کہا کہ نہیں آئیشہ آپ کمیشل وار پہنو اچھا لگتا ہے تو خیر جی ہاں پر ابھی میں نے ان کو تیار کر دیتا ہے بچوں کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ بچوں سارا دن باہر کھیلتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ رنگ بہت زیادہ کمپلیکشن بہت ڈارک ہو جاتا ہے اس لئے بچوں کی سنسکرین بہت زیادہ ضروری ہے خیر یہاں پر اب آئیشہ جو ہے وہ اپنی جو ہے یہ ایک ٹینٹ ہے وہ لے کر رہیں گے بچوں کی ہے یہ بھی لگایا بڑے شوق ہے بچوں کو بھی مطلب میں یہی کہتی ہوں کہ آج کل کے بچے بڑے فاسٹ ہیں اور ہر چیز کا ان کو شوق ہے فل میک اپ بھی ہونا چاہیے ہر چیز کا ان کو بہت شوق ہے تو خیر جی یہاں پر ابھی آئیشہ ابتدادہ کی روم میں چلی گئی تھی دکھانے کے لئے کہ بلادہ میرے کپڑے دیکھیں میں کیسی لگ رہے ہیں اس کے بعد پر میں نے شیعان کو شاور دلوایا اس کو فریش وغیرہ کیا اور یہاں پر شیعان بھی جی بلکل فریش ہو گئے تھے انہوں نے بھی آج کمیشل وار پہن لیا تو بول رہے تھے کہ ماما آج فرائیڈے والا دن ہے تو بیس بھی کمیشل وار اکثر پہنتے ہیں شیعان لیکن بہت کم تو خیر یہاں پر ابھی پہن لیا تھا اور ابھی وہ مجھے کہ تمام آپ میری ویڈیو کیوں بنا رہی ہیں ویڈیو نہ بنائیں میری اس کو بھی میں نے تھوڑا سا سنسکرین دی کہ میں نے آپ بھی بیٹا سنسکرین لگاؤ یہ بہت زیادہ ضروری ہے موسیقی اس کے بعد جی ہاں پہ بن رہی تھی چکن بریانی تو میں آپ کو یہ چیزیں دکھا دیتی ہوں یہ ساری چیزیں میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی اور چکن بریانی ریسپیимость بہت اسی ساری ہے چکن بریانی یہ چکن بریانی sangat je آپ دیکھیں بہت سی زبردست بریانی بنتی ہے میں اس طرح سے بریانی بناتی ہوں اور بہت ہی کمال اور شاندار بریانی بنتی ہے خیر اچھی طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے پانچ سے دس منٹ اس کی بنائی کرنے کے بعد ہمیں اس کے اندر چکن ڈال دینے ہیں چکن کو اچھی طریقے سے دھوکے ڈالیں کیونکہ آج کل مکھیوں کا سیزن ہوا ہے اور چکن والی دکانوں پر بہت زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں تو بہت اچھی طریقے سے چپ یہ ہے کہ ونگر سے دھو لیں میں تو ونگر سے ہی دھوتی ہوں چکن کو تاکہ اس کے سارے جرسیم جو ہے وہ سب نکل جائیں اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ فریش چکن لیں فریش چکن کٹوانے سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس لیوقت چکن کرتی ہے وہ جو پڑی رہتی ہے سارا ساری پتنی کتنے ٹائم سے پوری مکھیوں میں مکھیوں میں ہوئی ہوتی ہے تو اس سے ہم لوگوں کی بچت ہو جاتی ہے یہاں پر ابھی ہم نے چکن ڈال دینے چکن کو اچھی طریقے سے ٹیمارٹر اور پیاس کیا اور ہر برچ کی اس میں بھوننا ہے اچھی طریقے سے اس کے بھنائی کرنے اس کے بعد ادرکلسن ڈال دیں ادرکلسن ڈال دیں اور اس کے پھر اچھی طریقے سے اس کے بھنائی کرنے اس کے بعد اس میں آپ نے پوٹاٹوز مطلب آلو ڈال دینا ہے آلو میں پس تھوڑے سی تھے گھر میں جتنے بھی آلو ڈال دیں یہاں پر آلو ڈال دیں کیونکہ سبزیوں کے ریٹس اور چکن کے ریٹس بہت ہائی کی ہوئے ہماری گورنمنٹ نے سب چیزوں کی بھائی بہت زیادہ ہائی کی ہوئے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے بعد ادرکلسن ڈال دیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اللہ ہی حافظ اس ملک کا تو خیر بہرحال نو پولیٹکس پولیٹکس نہیں کرتے اگر کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو برا لگ جائے گا کیونکہ کچھ لوگ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ پتہ ہمارے ملک میں بہت نائنظافی ہو رہی ہے جو ہے یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے اشان کا بمبئی بریانی مسالہ اشان بمبئی بریانی مسالہ سی ہوتا ہے بریانیوں بہت زیادہ مزیدار سی بنتی ہے زندی بریانی میں یوز نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا تیر ستنا نہیں لگتا ہم نے کچھ مرچے اپنی اور ایڈ کرنی تھی کیونکہ ہم لوگوں کو تھوڑا سی بریانی سپائسی پسند ہے ویسے بھی اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں آلو ہوتا ہے ٹیماتر ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے تو تھوڑی سی مرچے اوپر سے آپ ایڈ کر لینا چاہیے تو خیر اس کے بعد جیاں پر ایک گلاس پانی ڈال دیتا ہے اس کے اندر آلو بھی گل جائیں گے ہماری چکن بھی گل جائیں گے اس کے بعد اس کو ڈھک کے رکھ دینا اور جب تک اس کا کورما ریڈی نہیں ہو جائے اور پھر کوئی پرانی سی پتیلی کے اندر ہم نے جو ہے میری پتیلیاں خراب ہو گئی ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ میں نے اپنی چاولوں کا پانی چڑھا دیا اس کے بعد یہاں پر برتن ہو گئے تھے جو کھانا براہ تو جلدی جلدی سے برتن دھول رہی ہیں فاس فوروٹ میں ہے فاس فوروٹ میں یہ برتن دھول رہے ہیں موسیقی یہاں پر جیئے دیکھیں کورما جو ہے وہ آلماسٹ ریڈی ہو گئے اس کے پرپس میں آپ نے کافی سارا جو ہے وہ ہر دھنیا آئٹ کر دینا ہے اور بسکوچ چیز ایک سے مکس کر دینا ہے آلماسٹ جو ہے وہ ہمارا بریانی کا جو کورما ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے موسیقی 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 اس کے ساتھ کچن بھی بلکل صاف ہو گیا تھا کھانا بناتس داتیں اور کچن کو صاف کرتے جاتے زیادہ پہلاوہ نہیں کرتے اور اس کے بعد یہاں پر چاول بھی بائل ہو گئے تھے چاول بائل کرتے وقت میں پانی کا ٹاب آن کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے دو تین چیزیں بات سنی ہوئی ہیں ویسے بھی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ اگدم جو ہے وہ گرم گرم سب ہو جاتا ہے اب یہاں پر لیرنگ کی باری آگئی تھی آخر بکار اینڈ میں بلکل لیرنگ کرنی ہے تو سالن ڈالنا ہے پھر چاول ڈالنا ہے پھر سالن ڈالنا ہے کورما ڈالنا ہے پھر چاول ڈالنا ہے تو اس طرح سے ہماری لیرنگ ہو جاتا ہے میری آواز ہاتھ بہت خراب ہے اس وجہ سے میں بہت تیز تیز بات کہہ رہی ہوں میری آواز بہت زیادہ خراب ہوئی ہے مائنڈ بلکل بھی نہ کیجئے گا بچ سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا ملے گ problematic ملے گا موسیقی 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 دردیگی موسیقا تو ہم نے وہ اوپر سائر کر دے تو اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو موب میں نے آرڈر کیا تھا درا سے کافی اچھا ہر جگہ یہ چلا جاتا ہے ہر جی ہماری جو کام والی ہیں وہ کام کر کے چلی جاتی ہیں لیکن یہ بعد میں جب بچے تھوڑا سا گھر میں گن ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم میں جو ہوں وہ موب کرتی ہوں ویسے صبح ہماری جو ہے وہ ہلپرا کی سارے کام ہماری کر جاتی ہے ہر یہاں پر الحمدللہ بریانی بھی ریڈی ہوگی تھی اور پھر ہماری جو ساس ان کا موڈ ہوا کہ زردہ بنائیں تو انہوں نے جلدی جلدی سے زردہ بھی بنا لیا اور بڑا ہی مزیدار سا زردہ بناتا ہے کسی دن میں اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ بلکل شیئر کروں گی اور یہاں پر زردہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد جمعہ والا دن تھا تو میں یہاں شاور لے کر آگئی تھی اور بس جمعہ کی تیاری کرنی تھی نماز پڑھنی تھی قرآن پاک کھلنا تھا تو خیر بس اب یہاں پر میں بھی بلکل صاف ستری ہو گئی تھی مطلب کپرے وغیرہ چینج کر لی تھی شاور لے لیا تھا کیونکہ سارا دن کام وام ہو جاتا ہے تو وہ بندہ یہاں پر اب میں آگئی تھی درائنگ روم میں نماز پڑھنے کے لیے اچھا جی یہاں پر آپ لوگ اب سمجھیں گے کہ قرآن پاک پڑھتے بھی بھی دکھا رہی ہے تو اس کا قطع یہ مطلب نہیں ہے بس یہ ہے کہ میں نے اب قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا ہے مطلب کے ساتھ اور میں سبشتی ہوں کہ قرآن پاک کو مطلب کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا تو لگے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو یہاں پر ہم لوگ بھی مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ان شارٹ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ مطلب سے قرآن پاک پڑھیں یہ جنے والوں کی رہنو میں آئے جو رہے پر ایمان آتے ہیں کس ساتھ مات ہوئے یہاں پر شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور بچوں کو چاہیے تھا کچھ سیکس وغیرہ تو یہاں پر میں ان کو باہر لے کے چلی گئی تھی پرنگلز وغیرہ دلوائے اس کے بعد اب ہم لوگ بھی باہر جا رہے تھے کیا اسر کے بعد اسر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ باہر چلے جاتے اور وغیرہ کرتے ہیں خیر اب ہم لوگ جو ہیں وہ باہر چلے گئے تھے یہاں پر تھوڑی وغیرہ کی تو جی بس یہی تک تھا میرے آج کا ولوگ اگر آپ لوگ کو میرے ولوگز اچھے لگتے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر ضرور کریں جتنا ہو سکتے ہیں اتنا سپورٹ کریں فرنز اور فاملی تک ویڈیو کو شیئر کریں شیئر کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے بالکل شیئر کرنے میں اور یہی سوچ لیے کریں بس کسی کا بھلا ہو جائے گا تو خیر یہاں پر میں بھی تھوڑی بہت واک کر رہی تھی کیونکہ میں نے بھی سوچا ہے کہ میرا بزن زیادہ ہو گیا ویڈ پٹان کر لیا تو ویڈ کو تھوڑا سا کم کرنا ہے وزن کرنی ہے وزن کم کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے ڈائیٹ بھی تھوڑا سی خیال کی ہوئی ہے کوکس وغیرہ بلکل چھوڑی ہوئی ہیں تو جی بس یہی تک تا میرا آج کا بلوگ آؤں گے بے کورنے مزیدار سے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی